علی ابن مہدیار امام زمانہ سے ملنے گئے اکیس سال حج پہ گیا آج کا حج نہیں یہ جہاز میں بیٹو دو گھنٹوں میں امام کی جہارت ہو جائے اکیس سال حج پہ گیا چھے چھے مہینے جس زمانے میں پیدت جب تڑک امام کی تڑک میں روتا تھا خواب آتا تھا ہر سال علی ابن مہدیار مکہ جلا جا اس کائنات میں ایک جگہ آئے جہاں پہ تیرا مولا یقین کے ساتھ آتا ہے کون سا فرمایب اتوافع کعبہ ہے کیونکہ تیرے مولا پر حج واجب آئے تیرا مولا آتا ہے اکیس سال حج پہ گیا اکیس سال ٹونٹی ون یئرز حج پہ گیا پیدا لیکن انسان آئے حوصلہ جواب لیتا ہے سبر بھی کتنا کرے اکیس سال جب حج پہ گیا کعبے کے دلہ آپ کو پکڑ کے دلہ دلہ بھی کرنے لگا پروتگار آ تم نے اچتے الہی کو کیوں مجھ سے چھپایا اکیس سال بلاتے بھی ہو خواب میں اشارہ بھی دیتے ہو کہ جاؤ لیکن امام کی زیارت نہیں کرواتے ایک مرتبہ پیٹ پہ کسی نے ہاتھ رکھا دی ابن مہدیار اس میں نہیں چھپایا تیرے عمل میں چھپایا سہرہ میں پہنچا اس سہرہ میں خیمہ لگا تھا جس کے اندر سے سب سنور نکر گا اس شخص نے کہا رک جاؤ میں اس میں دخول مان اگر امام اجازت دیتے ہیں تو خیم میں کے اندر علیہ ابن مہدیار کہتا ہے اکیس سال کا سبر ایک طرف اور گس منٹ کا انطلاع لے کہ امام کسی بنانا کرتا ہے دروازے پہ کھڑا ہوا وہ شخص آیا چہرے پہ مصور آر علیہ ابن مہدیار اجازت میں دھوئی کہ جیسے جزر ملا میں خیمے کے دروازے کی طرف پڑا خیمہ زمین پہ تھا زمین پہ ریتی تھی کوئی خالی چاہا کچھ کپڑا نہیں تھا لیکن اسی ریتی پر تقیہ پڑے ہوئی تھی جیسے دروازے پہ پہنچا وہاں پہ تقیہ تھا اور میرے دو ڈھائی فیٹ کے پاسرے پر ایک باری ایک سا پردہ تھی جس پردے کے پیچھے میرا مولا بیٹھا امام کے دورانی چھرے کو دیکھ رہا تھا امام نے ہاتھ سے اشارہ کیا قریب نمحہ زیادہ یہی پہ پیٹھ جا میں وہی پہ پیٹھ گیا اور بڑی حسرت سے امام کے چھرے کو دیکھ لگا اتنے بھی مولا مسکر آئے اور مجھے پہلے تمہا کہا علیہ ابن محکی آئے اکیس ساتھ سے تیرا انتظار کر رہا ہوں اکیس ساتھ سے تیرا انتظار کر رہا ہوں کیوں نہیں آتا تھا کچھ سے ملنے علیہ ابن محکی آئے کہ مولا اکیس سال تو میں آ رہا ہوں اور آپ اوپر مجھے بلیم کر رہے ہیں کہ میں انتظار کر رہا تھا مولا بلدہ اگر مجھے آپ کی ایڈریس کا پتہ ہوتا جگہ کا پتہ ہوتا میں خود دورتا آپ کے پاس آتا امام فرماتے علیہ ابن مدیان جانتے ہو کہ کیوں میری زیارت سے محروم تھے کم مولا نہیں تھا تم میں اور ہمارے پاس شیعوں میں یہ دو سفات آئے جن کی وجہ سے تم لوگ میری زیارت سے محروم ہو کم مولا وہ کونسی سفات آئے فرمائے پہلی سفت یہ آئے کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت بہت ہوتا ہے تم صبح سے شام اپنی دنیا میں اتنے مشہور رہتے ہو کہ دس منٹ بھی اپنے مولا کے لیے نہیں کانسے جتنی فکر اور مفکرات تمہاری دنیا میں مشہور آئے اور دنیا جمع کرنے میں مشہور آئے جتنا تمہیں اپنے دین کی پروار نہیں ہے آخرت کی پروار نہیں ہے دوسری سفت یہ آئے کہ تم آپس میں لڑھ کر رہتے ہیں تمہارے اندر اختلافان کو ہوتا ہے علی ابن ماجیان نے کہا کہ مولا میں نے تو کب کا دنیا کو چھوڑ دیا میں تو دن رات آپ کو یاد کرتا رہتا آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں دنیا کے پیچھے تھا مولا میرا کسی سے اختلاف نہیں ہے میں کسی مومنٹ سے نہیں لڑا امام نے فرمایا کہ ایک سے اختلاف تھا کا مولا کسے کا اکیس سال سے اپنی صحیح بہن سے ناراض اکیس سال سے اپنی بہن سے ملنے نہیں جاتا کہ کیا پڑھتے ہو جارتے آشور آم مولا میں ہر اس سے محبت کرتا ہوں جس کے دل میں کس کی محبت آئے آپ کی محبت کفر محبت کا میں یار تیری ذات ہے یا میری ذات ہے نفرت کا میں یار تیری ذات ہے یا میری ذات ہے چاہے سنی ہے چاہے شیعہ ہے چاہے ہندو ہے اگر دل میں ہماری محبت آئے کچھ پر اس سے محبت واجب آئے لیکن اگر ہم سے بوز رکھتا ہے ہم سے نفرت ہے بوز کا میں یار تمہاری بیٹی نہیں تمہارا بیٹا نہیں تمہارا بھائی نہیں تمہارا باپ نہیں بہت اس کا میں یار ہماری ذاتہ ہے محبت کا میں یار خدا کی ذاتہ ہے ہر اس سے محبت کرو جو محمد اور عالی محمد سے محبت کرے اور ہر اس سے نفرت کرو تورہ کرو جو ہم سے اور محمد اور عالی محمد سے نفرت کرے کہ ایک ہی سال سے بہن سے ناراض تھا اس سال ہم نے تیرے دل میں ڈالا کہ ایک ہی سال سے بندہ آ رہا ہے ہم نے تیرے دل میں ڈالا کہ جا کر اپنی بہن سے مل دی جب تم نے اس کے ساتھ سلائے رحم کیا تو تیرے مولا نے تیرے ساتھ سلائے رحم کیا تو عزیز دیکھنا نہیں ہے کہ میرے دل میں محبت کس چیز کی زیادہ ہے